لے اس بار نکلتے ہیں یا رببل بنائے جا ماں جی بہت صاحب ہم دونوں آپ سے ایک فیصلہ کرانے آئے ہیں پتر میرا فیصلہ یہ کہ آج سے ساری گھر کے کام یہ ربینہ کرے گی ربینہ کون ہے ماں جی تیری بیوی میں خوبصورت ہوں اور تو زیادہ گھمنڈ نہ کر آپ مسئلہ سنے بغیر فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں اچھا بھی بتاؤ کے بعد کیا ہوئی ہے نبیل مجھ سے چھپ کر لڑکیوں سے بات کرتا ہے نبیل گھٹی آدمی کس لڑکی سے بات کرتے ہو تم چھپ چھپ کے کیا ہو گیا محمود صاحب آپ انہوں نے تو نمبر دیا تھا وہ جو دوگلیاں چھوڑ کے نہیں رہتی ہے مرین کیا 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 یہ کیا یہ کیا بات کر رہے ہو تم نبیل ارے مجھے بھڑے پہ الزام لگا رہا شرم نہیں آتی تمہیں سنیا ماں جی اب بولے کیا فیصلہ ہے آپ کا میرا پتر جلیل بالکل صحیح ہے ماں جی کیا ماں جی میرا پتر جلیل نہ تین چار شادیاں نہ آرام سے کر سکتے یہ چیز میرے عزیز اور ان تین چار بیگیوں کے کرچے کون اٹھائے گا پاپا جی اور کون میں تو چاہتی ہوں کہ ہر بندہ نہ تین چار شادیاں کرے گھر میں رونک لگی رہتی ہے اے سچ مومو تم کتنی اچھی ہو یہ آفر آپ کے لیے نہیں ہے مبین محمود ہاں محمود بھلے دو چار شادیاں اور کر لے پر آپ نہیں کریں گے بس بہت ہو گیا نبیل میں اب تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو تو گھر کے پیچھے دوہ سٹور روم میں اس میں رہ جا اے مومو کیسی باتیں کاریوں بہت گندہ ہے میں ابھی اپنے پاپا کو فون کر کے بلا کیوں سٹور کی سفائی کے لیے نہیں مجھے یہاں سے لے کر جانے کے لیے اے جاؤ جاؤ مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے نبیل یہ تو سچ موچ چلی گئی اور کوئی بات نہیں محمود میرا لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے وہ جو تمہارے لیے لگی ہوئی ہے وہ رشتوں کی لائن ہے ہاں جی چلو پر دیکھ لیتے ہیں آپ صرف مجھے دیکھیں چکن چلی ہماری شیخ چلی ہاں وہی وہی ہوف ہلو پاپا ہاں خوبصورت بیٹا بولو پاپا ہاں پلیز میں لیلہور کا ٹکٹ بھیجوا دے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں اے بیٹا میں تو خود کراچی آیا ہوں کام کے سلسلے میں آپ کراچی آئے ہوئے تو پاپا پلیز فوراں یہاں آ جائے خوبصورت بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا انتہائی گھٹی آدمی سے پالا پڑا ہے میرا بیٹا میں تمہارا پاپا ہوں اوہ پاپا میں آپ کی نہیں نبیل کی بات کر رہی ہوں مس میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور پلیز آ کے مجھے لے جائے اے پر نبیل نے کیا کیا ہے پاپا نبیل کا بہت ساری دوسری رڑکوں سے افہر ہے پہلے تو مجھے شک تھا صرف لیکن آج میں نے نبیل کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے کیا میں نبیل کو چھوڑوں گا نہیں بیٹا میں آ رہا ہوں نبیل تمہیں بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا محمد صاحب اب آپ کی شکل اتنے بھی ڈرانی نہیں ہیں اور مجھے کرسہ ہو گیا دیکھتے ہوئے مات پوچھ پتر اندھیرے میں ان کی شکل دیکھے چکھیں نکل جاتی ہیں ارے میں اپنی شکل کی بات نہیں کر رہا تمہارے سسر کی بات کر رہا ہوں جائے لو دیکھو نبیل اب تک خوبصورت نے اپنے باپ کو فون کر دیا ہوگا اب تمہارا کیا بنے گا نبیل ارے محمد صاحب اگر میں آپ کا بڑا سا مو دیکھ کے نہیں ڈرتا تو اس موٹے سانڈ کا بڑا سا پیٹ دیکھ کر کیوں ڈروں گا بھئی ماتیل پتر اگر تیرے سسر نے تجھے وہ کر دیا تو وہ کیا ماتشی قطل نہیں وہ جس کے بعد تیرے پاس ایک کھوٹی کھوڑی نہیں ہوگی ارے یہ تو اب بھی کنگلا ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ماں جی چاہے وہ مجھے بے دخل ہی کر دیں ہاں ہاں بے دخل اگر تیرے سسر نے تجھے جائداد سے بے دخل کر دیا تو تو میں کوئی دوسرا سسر ڈھونڈ لوں گا مجھے تو لگتا ہے نبیل صدیقی صاحب تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے ارے آنے دے اس ہاتھی کے بچے کو دیکھ لوں گا اسے میں نہ تو نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا پتر اوہ ماں جی دیکھا ہے لیکن لاہوری ہاتھی نہیں دیکھا جو پھر آج دیکھ لیں گے اشہ بشے تو تیری یہ چیز میرے خان جی کہاں رہ گے ہیں پاپا چی دیکھ شمیلا ابھی بھی وقت ہے گرچک بیل کے قدموں میں مانگ لے مافی نبیل ماں جی نبیل مانگ لے مافی میں اس گھٹی آدمی سے کبھی مافی نہیں مانگوں گی دیکھ رہی ہے ماں جی اس ہورت کے اکڑ ہاں خوبصورت ارے نبیل نے بھی تو ساری دندگی تم سے پیسے مانگ مانگ کے گزاری ہے میں بہت سا نبیل پاپا آکے لے پتل آگیا لاہور کا ہاتھی ارے مومو تم حسنا تو بند کرو یا ہیلو پیچا ہیلو پاپا کہا ہے ابھی آؤ دھو کے بعد آدمی تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو انگلانے کی اور میں نے کون سا آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں انگلیاں مار دی ہے اتھا تیری چوچ مچوچیاں سورما کیوں نہیں باندی تو تجھے تو میں سڑک پہ لے آؤں گا بھیک مانگوا آؤں گا تجھ سے ارے ایسی مکار شکر والے آدمی کو کون بھیک دے گا ہاں ہاں باپا جی محمود صاحب سے مکوالے ان کی بڑی مسلوم شکر ہے ان کے بڑا مو دے کے بہت لوگ پیسے دیں گے ابھی میری بیٹی کو تم طلاق دو ایک پل تمہارے ساتھ نہیں رہے گی اوہ ہاں میسے اب کچھ نہیں دیں گے سیدھی طرح بات مان لو مجھے انگلی بھی تیری کرنی آتی ہے اچھا ذرا کر کے تو دکھو آپ اوہ اور تم سے میں کہتا تھا نا شادی میری پسند کے لڑکے ساتھ کرنا دیکھ رو اب یہ کیا گول کھلا رہے ہیں اوہ بس کر تو صدیقی صدیقی پاپا جی سے ڈیریکٹ صدیقی باہر میں گئے پاپا جی اور اس کی بتتمیز بیٹی ٹھیک ہے میری بیٹی کو ابھی طلاق دو اور نکلو یہاں سے تم لو ارے بھئی ہم لوگ کیوں نکلے ہیں یہ آپ لوگوں کا معاملہ یہ آپ لوگ ہمپس پہ سل جائیں یہ گھر میرے پاپا کی پیسوں سے چلتا ہے آپ لوگ نہیں رہ سکتے یہاں پہ میں صرف ایک شرط پہ طلاق دوں گا شرط اپنی آدھی جایداد میرے نام کرو یہ ہوئی نا بات پتر اب بول ہاتھی کے بچے اوف خبلا کتلا گھٹیا سو تالے تمہارا پاپا اب اندر چلیں میں آپ کی لئے پانی لاتا ارے ان کو پانی مطلب ان کو تو ٹینکر چاہیے پورا بابو صاحب اب ملیں گے مجھے کروڑوں 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 کہیں کروڑوں کروڑ کروڑوں سویٹ ہارٹ ڈونٹ وری ڈونٹ وری پس کچھ عرصے کے بعد مجھے سسر کی آدھی جایداد مل جائے گی پھر میں تم سے شادی کروں گا اور لنڈن میں سیٹل ہو جاؤں گا تجھے ایک پھوٹی کون ہی نہیں دوں گا دھوکے باز آتنی ارے دھوکے باز کسی اس کا آپ نے دوسری شادی نے کی تھی پاپا جی اس عمر میں میں نے مائنڈ کیا تھا ارے میں تک دوسری شادی افورڈ کر سکتا ہوں اور موٹے اور دوگلے انسان اپنی شادی افورڈ کر سکتے ہو میری کیوں نہیں بھئی میری شادی افورڈ کرتے ہوئے کیا موت پڑ رہی ہے ارے تم میرے دماد ہو کچھ تو شرم کرو ارے آپ کا دماد ہونے پہ تو مجھے پہلے ہی بڑی شرم آتی ہے ہر بندہ مجھے روگ روگ کے پوچھتا ہے کہ بھئی تم ہی ہو اس موٹے سانڈ کے دماد میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں تم خوبصورت کو طلاق دوگے یا نہیں بھئی میں نے آج تک کسی کو کچھ نہیں دیا میں طلاق بھی نہیں دوں گا ہاں اگر آپ اپنی آدھی جاہداد میرے نام کر دیں تو میں سوچ سکتا اے میں تجھے کوٹ میں گھسی ٹوں گا کوٹ میں کیا میں تو پہنتے ہیں نہیں کوٹ ہاں میں ابھی وکیل کا بلاتا ہوں وہ تم پہ ایسا کیس ٹھوکے گا کہ ساری زندگی تم جیل میں چکی پیس ہوگا چکی پاپے 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 میں مجھے چکی نہیں پیسنے ہاتھی کوئی بات نہیں سیکھ جاؤ گے بہت ٹائم ہوگا تمہارے پاسوان پاپے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو سو سال جیل میں رہے ہوتے ہیں بڑا ایکسپیرینس آپ کا جب کھانے کو پیلی دار اور سوکھی روٹی ملے گی تب تجھے نام یاد آئے گی پاپے پیلی دار سوکھی روٹی پاپے پاپے ماں جی ماں جی ماں سعود میں نے نام میریز بیرو فون کر کے رشتہ ڈونڈنے کے لیے کہہ دیا ہے کیوں بھائی دوسری شادی کے لیے مامو میرے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی کیسے کر سکتی ہو چوہے میں اپنی شادی کی بات نہیں کر رہی اکیل کی شادی کی بات کر رہی ہوں ماں جی ماں جی مجھے بچا لیں مجھے ہزار کا نوٹ سمجھ کے بچا لیں اسے مت بچانا مامو یہ ایت مبارک والا نوٹ ہے پتر تو فیل ہوا کیا ہے ماں جی وہ موٹا سانڈ مجھ پر کیس کر رہا ہے یار وہ کیا ہوتا ہے پتر ارے مومو یہ کوٹ کیس کی بات کر رہا ہے اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے بھائے جیل اب ایسے نبیل اب کتنے سال کے لیے جیل جاؤ گے میں کیوں اندر جاؤں گا بھئی میں نے کوئی کسی کا قتلگی ہے ایسے نبیل اگر تم جیل چلے گے نا بڑا روپ بن جائے گا تمہارا محلے میں وہ کیسے ارے جب تم جیل کی سزا کٹ کے آوگے نا تو دادا بن جاؤ گے دادا یہ دادا کیسے بنے گا اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اوہو مومو محلے کا دادا بن جائے گا اور پھر لوگوں سے بھتا وصول کرے گا کیا ہاں اور جیل سے واپس آنے کے بعد نا تم الیکشن میں بھی کھڑے ہو سکتے ہو الیکشن اور کیا پتہ کل کو بل کے صدر بھی بن جاؤ نبیل حسین صدر بس پتر واپس آجا صدر بہت دور ہے ہاں اس سب کے لیے نا تمہارا جیل جانا بہت ضروری ہے اوہ یہاں رہنے دے ممو صاحب مجھے نہیں جانا جیل ویل مجھے اب یہ بتایا میں کیا کروں کس کو کھاؤں پتر تو بھی ان پر وہ کر دے وہ کیا وہ جو تجھو پر کر رہے ہیں کیس ہاں ہاں کیس تو بھی ان پر کیس کر دے یہ چیز میرے عزیز میں ابھی اس موٹے ہاتھی پر کیس کروں گا ماں جی میں مو صاحب لگائے وکیل کو فون وہ جو وکیل کو لگانا ہے وہ فون ہے ہاں جی اچھا جی ماں جی اب مسا آئے گا وہ فون تو لگائے نہیں یہ چیز میرے عزیز گرم کر کے لگاؤ یا تھنڈا بھائی تھنڈا ہی لگا دے یار میں شمشاد بانو ہوں اس شہر کی سب سے قابل وکیل مجھے اپنی بیٹی کی جان چھڑوانی ہے اس کا شور ایک نمبر کا دھوکے باز اور چناک آدمی ہے وہ تو سارے ہی مرد ہوتے ہیں کیا ہاں آپ بلکل فکر نہ کریں میں نے آج تک تین سو باون تلاکی کرائی ہیں میں ڈیوورس سپیشلسٹ ہوں پر وہ اتنی آسانی سے تلاک نہیں دے گا اگر وہ سیڈی طرح نہ مانانا تو میں ایسی سزا دلواؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور آپ کی فیس کیا ہوگی بس دو لاک دو لاک صرف ایڈوانس باقی تلاک کے بعد آپ کیس تیار کریں میں اس گھٹی آدمی کو چھوڑوں گا نہیں آپ بلکل بے فکر ہو جائیں صدیقی صاحب میں اس ظالم آدمی کو سزا دلوا کر رہوں گی خوبصورت بیٹا اندر سے بیک سے میرے پیسے لیا جی پرپا ویسے صدیقی صاحب آپ کی تلاک ہو چکی ہے جی نہیں اوکے یہ لیجی میرا کارٹ کبھی بھی صورت پڑ سکتی ہے آئیے 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 پیدے گھڑا آجا آئیے آئیے آجو آجو وکیل صاحب آجو 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 تو بیکھو آئیے ماں جی یہ میرا وکیل ہے پتر وکیل صاحب تو میں آئیے یہ کیسے وکیل ہو سکتا ہے بھئی بیٹرک فیل نموز صاحب اپنی زبان کو لگام دے میں نبیل کا وکیل ہوں طلاقیں کرواتا ہوں آپ کو کروانی ہے اوہ زلیل سے وکیل خبردار جو میرے 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 کو طلاق دلوانے کا کہا ہو تو اور وکیل صاحب آپ نے طلاق میری کروانی ہے اور صرف طلاق نہیں کروانی میرے موٹے عمیر سوسر سے پیسے نکلوا کے جانے ہیں آپ نے مجھے آئیے ہاں بڑی تگڑی پارٹی ہے وکیل صاحب ہاں تو میں بھی پارٹی میں چلوں گی صداقت آئیے بہی میں کس پارٹی کی بات نہیں کر رہا تو پھر کس پارٹی کی بات کرے ہیں آپ صداقت محمود محمود کے ہو پارٹی ہے اس نے ہمیں بولایا نہیں کٹیا آدمیوں ہو تو محمود صاحب آپ لوگ چپ کریں یار پلیز ہمیں کیس ڈسکس کرنا ہے یار میں سمجھ یہ سارا کیس مجھے صرف یہ بتا کہ ساملے والی پارٹی سے کتنے پیسے نکلوانے یہی کوئی دو چار کروڑ ٹھیک ہے تو پھر میری فیس ایڈوانس میں دے دے فیس فیس کے بغیر میں کیس کیسے لڑ ہوا جائے محمود صاحب فیس کے پیسے دینے ارے میں کہاں سے دوں تم نے کیا رکھوائے تھے میرے پاس محمود صاحب سوچ لیں جب کروڑوں آئیں گے نا تو پھر میں مو نہیں لگاؤں گا آپ کو وہ تم ایسے مزاق کر رہا تھا نبیل ابھی لا کے دیتا ہوں فیس محمود صاحب پہلی بار مجھے بڑے سارے مو پر آپ کے پیار آگیا ہے اس بڑے سارے مو کی مسند کے ارے اتنا بھی بڑا نہیں ہے یار تم لوگوں نے کہہ کہہ کہ بڑا کر دیا اچھا جائے فیس لے گیا ہے ہم آپ کو کیسے بڑا نہیں لگ رہی ہوں کہہ تو ہمیں لے کے آئے آپ جائے ہماری وکیر بہت قابل ہے نہ کر چنے چبا دے گی چنے تو ہم مو سے بھی چبا لیں گے لا دے ہی واپس آونا اور ہمارا وکیر بھی بہت قابل ہے آج تک کیس نہیں آرہا جھوٹ بول رہا ہے ایک بھی کیس نہیں جیتا مجھ سے لیکن یہ کیس ضرور جیتوں گا میرا نام بھی شمشاد ہے شمشاد تو میرے فیصلہ باد والے بھوپا کا نام تھا ظلم ہوا ہے میری کلائنٹ پہ میرے کلائنٹ کا چہرہ دیکھو کتا سہوہ سہوہ رہتا یہ کیا ظلم کرے گا ارے تم سارے مرد ہوتے ہی دھوکے باز ہو اور ساری عورتیں شکی میں نے شک نہیں کیا اپنی آنکھوں سے نبیل کا موبائل دیکھے جس میں لڑکیوں کے نمبر سیوڈ ہیں کائے وہ موبائل وہ کمرے میں تھا شاید باتروپ میں یاد نہیں آرہا مجھے صدیقی صاحب وہ موبائل ہمارا خاص ثبوت ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہی ہوگا آ آ آ آ آ ماں جی محمود صاحب چلے دھرا ڈونڈے آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو اس بار کی دیکھی جائے گی پر اس بار میں کلتے ہیں اور ببل بنائے جلتا جا کوئی یہ جا ہے جلتا جا اتنا اہم ثبوت آپ نے کیسے خو دیا مسٹر نبیل ارے اچھا ہوا خو دیا ورنہ پھر سے پکڑا جاتا میں مجھے آپ کے پاس مس خوبصورت کے خلاف کوئی ثبوت ہے کیسا ثبوت کوئی چوٹ کا نشان یا کوئی افیر وغیرہ او بھائی میری بیوی اتنی بری نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے آپ اپنی نفرت کی مشال کو بجھنے نہ دے مسٹر نبیل کروڑوں کا معاملہ ہے ہاں معاملہ تو کروڑوں کا ہے ٹھیک ہے ثبوت نہیں ہے تو ثبوت ہم بنا لیں گے ہاں پچاس ہزار روح لگیں گے پچاس ہزار مزید جی مس خوبصورت مجھے نبیل کے خلاف ثبوت اکھٹا کرنے کے لیے اتنے ہی پیسوں کی ضرورت ہے آپ سچ میں نبیل کو جیل کروا دیں گی میرا بس چلے نا تو میں سارے مردوں کو فانسی پہ چڑھوا دوں گی یہاں فانسی جی ہاں نہیں نہیں آپ نبیل کو فانسی مت کروائیے گا اتنا بھی برا نہیں ہے وہ دیکھیں مس خوبصورت آپ اسے طلاق تو چاہتی ہیں نا جی چاہتی تو ہوں مس خوبصورت مس خوبصورت مجھے تم سے دوش کہنا ہے کیا یہی کہ ہم الگ نہیں ہوتے ہو اس کا مطلب ہی ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے ہاں مجھے دن رات تمہارے تانوں کی عادت ہو گئی ہے اور دوسرا یہ کہ ایسا امیر سوسر پھر کبھی نہیں ملے گا مجھے شاہر آپ نبیل اوکے جانو چلو جانو اب دوزدی کر لیتے ہیں نا ٹھیک ہے لیکن ایک شک پہ وہ کیا آج کے بعد تم کسی لڑکی سے بات نہیں کرو گے آہ جانو میں لڑکیوں سے کب بات کرتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ لڑکیوں مجھ سے بات کرتی ہیں اگر تم کو ہوگی تو میں ہچنوں کو بھی باجی کہنے شروع کر دوں گا جو بھی ہے آج کے بعد میں کسی لڑکی کے چکر برداشنی کروں گا آج سے میں تمام لڑکیوں کو بہن سمجھوں گا محمود صاحب کی محبیل آج ناو اب میں شدر گیا ہوں تمہارے پاپا کی بڑی تون اور محمود صاحب کے بڑے مو کی قسم چا آہ اوہ آہ سب کو بتاتے ہیں جل کے آہ آہ آپ سب لوگ کے لئے ایک خوشخبری ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ماجی پہلے خوشخبری سنتو نے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ بالکل الالک نہیں ہوں گے کیا خورسورت بیٹا یہ نبیل کیا کہہ رہے نبیل ٹھیک کہہ رہے پاپا میں نے معاف کر دیا ایسے اچھا اس کا مطلب ہے اب تلاک نہیں ہو رہے تو وکیل صاحب ہمارا ایڈوانس ہمیں واپس مل جائے گا نا ایڈوانس بس گرالی تلاک یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے تمہارے کلائیٹ نے میرے کلائیٹ کو غرگلا ہے اے جا جاؤ تم کونسا کیس جیت جاتے تمہاری تو کوٹ میں ایسی دھلائی کرتا کہ تم یاد لگتی اے جاؤ جاؤ گھر میں کپڑوں کی دھلائی تو تم سے ہوتی نہیں کوٹ میں کیا ہوتی نافرمان بدتمیس عورت مجھے مجبور نہ کرو اے جاؤ جاؤ تم نے ہی کہاتا دونوں پارٹیوں کو مل کے لوٹیں گے تم خاموشری ہوگی میں تمہیں تلاک دے اپنے پی سی اور لابٹاپ پر وزٹ کریں